اردو ہندوستان تو وہ ملت کی قید و بند کو توڑ کر ہر دل پر راج کرتی ہے اور سے سنیے گا تو مندروں کی گھنٹیوں میں اردو کی گھمک سنائی دے گی گردواروں کے نظم و ضبط میں اردو کی نزاکت و نفاست آپ کو نظر آئے گی عبادت خانوں میں بیٹھئے گا تو ذکر و فکر کی محفلوں میں اردو ہی زانوے عدب تے کرتی ہوئی نظر آئے گی ہولی کے رنگوں دیوالی کی مٹھائیوں اور عید کی سیوئیوں میں اردو کی ہی خوشبو بسی ہے تاج محل کے عظیم ترین ایوان میں اتراتی ہوئی نظر آئے گی اردو کتب مینار کی بلندی پر فائز ہے اردو لالقلے کی فصیلوں پر جا کر دیکھو اردو کے ہی چراغ جل رہے ہیں ہیر رانجھا شیری فراد اور لیلا مجنو کے ارمانوں میں نظر آئے گی اردو ٹوٹے اور بکھرے انسانی جذبات اور رشتوں کو جوڑتی نظر آئے گی اردو لیکن جس طرح سے اس زبان کو لے کر سیاست ہوتی رہی ہے اور اسے خاص طبقے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اسے سوال پیدا ہوتا ہے کیا اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے کیا ہندی ہندووں کی زبان ہے کیا زبانوں کو مذہب میں بانٹا جائز ہے ہندوستان میں پیدا ہوئی زبان سے بیر کیوں کون پہناتا ہے زبان کو مذہب کا چشمہ یہ وہ سوال ہیں جو سب کے ذہن میں اڑتے ہیں زبان کو لے کر اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے وہ شخص محذب ہے جس کو یہ زبان آئی ہندوستان میں پلی بڑی اور پیدا ہوئی زبان اردو میروہالب منشی پریمچند آنند نارائن ملہ اور گلزار کی زبان اردو آزادی کے پروانوں کی محبوب زبان اردو اظہار محبت کی زبان اردو اردو بھارت کے دل اور اس کی روح کی زبان ہے تو کیا اس خوبصورت زبان کو ایک خاص مذہب سے جوڑ کر محدود کیا جانا اس زبان کی توہین نہیں ہوگی جس زبان کو پہچان ہی اس ملک نے دی ہو کیا اسے پرایا کر دینا جائز ہے اردو زبان کی تاریخ کو اگر ٹٹولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زبان ہندوستان کی ہی زبان ہے اور یہ ہماری تہذیب میں اس طرح سے رچی بسی ہے کہ آپ اس کو چاہ کر بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کر پائیں گے آج بھی زبان کو کئی ریاستوں میں دوسرا درجہ اور کشمین میں پہلا درجہ حاصل ہے اگر واقعی میں زبان کسی خاص مذہب کی زبان ہوتی تو منشی پریم چند آنند نارائن مولا رگو پتی رائے عرف فراہ گورکپوری گوپی چند نارنگ دشند کمار آنند کمار چشتی عرف گلزار دہلوی اور گلزار صاحب جیسی ان ہستیوں کو اس زبان سے اتنا لگا اور عشق نہ ہوتا اگر اردو نہ ہوتی تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ انقلاب زندہ بات جیسے نارے اور بولی بوٹ کی فلموں میں بولے جانے والے زیادہ تر ڈائلوگ اور گائے گے تمام آپ کے پسندیدہ نغمے کہاں سے آتے اردو کسی زبان کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب کا نام ہے سوال یہ اٹھتا ہے کیا زبان کو کسی مذہب تک محدود کیا جا سکتا ہے کیا کسی زبان سے نفرت کی جا سکتی ہے کیا کسی زبان کو ہندو مسلم کا چوغہ پہنایا جا سکتا ہے کیا صرف اس لیے کہ ایک خاص طبقہ اس زبان کو زیادہ بولتا ہے اس پر سیاست کرنا جائز ہے اس خوبصورت زبان کو ایک خاص طبقے سے جوڑنے کی وجہ سے آج یہ زبان سکڑتی جا رہی ہے اس کا دائرہ محدود ہوتا جا رہا ہے لگاتار اردو بولنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں تہذیب کے زبان مشاعروں قوالیوں اور غزلوں تک سمٹی جا رہی ہے اگر ہمیں اس زبان کو زندہ رکھنا ہے تو مذہب اور نفرت کے چشمے کو اتار کر ہمیں صرف اسے ہندوستان کی زبان کے طور پر دیکھنا ہوگا اور اسے فروغ دینے کے لیے قدم اٹھانے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے وقت میں سیاست اور نفرت کے جنجال میں پھس کر ہم اس خوبصورت زبان کو کھو نہ دیں بیورو ریپورٹ کے ساتھ بشرا خانم فہد زی سلام یہ سوال وہی ہیں کہ ایک خوبصورت زبان جو کہ ہمارے ملک کی زبان ہے یہی پر پلی بڑی ہے یہی پر پیدا ہوئی ہے کیا اس کو ایک خاص مذہب تک محدود کر دینا یا اس مذہب سے جوڑ دینا جائز ہے کیا زبان جو ہماری زبان ہے اس کو ایک مذہب کے دائرے میں یا ایک مذہب کا چوغہ پہنا دینا ٹھیک ہے اور کیا اس بنا پہ اسے نفرت کرنا یا اسے محبت نہ کرنا جائز ہے یہ تمام وہ سوال ہیں جو آج ہم پوچھ رہے ہیں اور اگر آپ بھی اس پروگرام سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ٹیلیویشن سکرین پر جو نمبر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں ان کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا تعروف میں آپ سے کرانا چاہوں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں خواجہ افتقار احمد صاحب جو کی مشہور ایڈوکیشنسٹ ہیں وہ بس تقبال ہے آپ کا خواجہ صاحب میرا پہلے سوال آپ سے یہ ہے جس طرح سے آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا جو ہم سوال ہی اٹھا رہے ہیں کیا ایک ایسی زبان جو آزادی کے نارے جس نے بلند کیوں ہوں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا خوبصورت ترانہ لکھا ہو وولی وٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر تمام ڈائیلوگز تمام نقمیں اس میں لکھے جاتے ہوں اگر آپ کو کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ اس زبان کا استعمال کرتنے ہیں کیا اس زبان کو ایک مذہب تک محدود کرنا اس زبان کی توہین نہیں ہے دیکھیں بشرا ہندوستان جس وطن عزیز کا نام ہے اس کی خوبصورتی جو ہے اگر میں اس کو اچھی اردو میں کہوں تو کسرت میں وحدت ہے جس کو انگریزی میں ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کہتے ہیں اور جب ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس قررہ عرض پر ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں دنیا کا ہر مذہب دنیا کا ہر عقیدہ دنیا کی ہر تہذیب دنیا کی ہر زبان دنیا کی ہر نظریے اور دنیا کی ہر تحریک کو یہ زمین جگہ دیتی آئی ہے یہ اس ملکی تاریخ ہے جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں زیادتی کا لفظ استعمال کروں تو میں زیادتی کروں گا اردو زبان کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظلم ہے اردو پر اگر کوئی اردو کو کسی مذہب خاص سے جوڑتا ہے مذہب خاص سے جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان بنا کر سمجھنا یا اس کو پیش کرنا یہاں سے جو ہے وہ فرقہ پرستی جو ہے اس کو راستہ ملتا ہے اس کو زمین ملتی ہے اور جب فرقہ پرستی کو زمین ملتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے تقسیم کے لیے ماحول پیدا ہوتا ہے جو نہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے نہ ملت کے مفاد میں ہوتا ہے نہ آمن اور سلامتی کے مفاد میں ہوتا ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اب دیکھیں اردو وہ محبت کی زبان ہے یعنی یہ دنوں کو جوڑنے والی زبان ہے آج بھی محذب جو ہمارا معاشرہ ہے اور جب میں معاشرہ کہتا ہوں تو آپ یقین جانئے ہمارے جو برادران وطن ہیں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں آج جتنے معزز لوگ ملیں گے آپ کو اچھے گھرانے ملیں گے آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے ان کے ہاں آج بھی یا تو انگریزی بولی جاتی ہے یا ان کے ہاں اردو بولی جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اردو کی کیفیت اب ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے مرک نے مغلعظم کو بھی ہندی فلم کہا پاکیزہ کو بھی ہندی فلم کہا میرے حضور کو بھی ہندی فلم کہا یہ ایک الگ قصہ ہے جو ہے لیکن ہم لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص اس خاص زبان کو بولنے والے لوگ جو ہیں وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں یا جو اس زبان کو بولتے ہیں انہیں خاص چشمے سے دیکھا جاتا ہے یہ بانا جاتا ہے کہ جو اردو بولنے والے لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہی ہوں گے تو ایک ایسی زبان جس میں انقلاب آیا ہو جس کو آزادی کے جو دیوانے ہیں جن کے پسندیدہ وہ زبان رہی ہو کیا اس زبان کو ایک خاص مذہب سے جوڑ دینا اور پھر اس کو ٹارگٹ کرنا اس بنا پر کی یہ جو ایک زبان ہے اس کو ایک خاص مذہب کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں تو اس زبان کو ٹارگٹ کیا جائے اس کو فروغ نہ دیا جائے اور اس کو یہ زبان لگاتار حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ میں تو متواتر مختلف پروگراموں میں اور جہاں بھی موقع ملتا ہے یہ ایک بنابر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں یہ جو ایک نئی زمین پیدا کی گئی ہے کہ ہر چیز کو ہندو اور مسلمان بنا دیا جائے یہ اسی کڑی کا یہ بھی ایک تسلسل ہے کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے میں دیکھیں اردو کو میں کیا بریج نرائن چک بست سے الگ کر سکتا ہوں آنن نرائن بنیاری طور سے ان کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ملہ ہے ملہ نہیں ہے لیکن یہ اردو زبان میں وہ آنن نرائن ملہ سے آنن نرائن ملہ ہو جاتے ہیں بہترین جو ہے فراغ گورکپری رگوپت رائے فراغ گورکپری ہیں جن کی اگر اردو کے بارے میں آپ تشریحات پڑھ لیں تو آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان اور اردو کی شائری اور اردو کا عدب جو ہے وہ انگریزی کا عدب اور شیکس پیر جیسی تحریریں جو ہیں وہ اس کے سامنے کہیں نہیں ٹھیرتی یہ اردو ہے چھیک ہے اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں آج کے اس دور میں آپ جو گوپی چند نارنگ ہے گوپی چند نارنگ جو ہیں کیا اردو بولتے ہیں وہ کیا نفاست ہے کس طرح پھول جڑتے ہیں ان کی زبان سے تو وہ زبان جو مذہب نہیں دیکھتی بلکہ ہر ایک کے سینے میں اور ہر ایک کے دل میں اتر جاتی ہے اس زبان کو کسی مذہب سے جوڑنا میں سمجھتا اور یہ زبانیں کیسی ہے کہ ہم جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی ہم ہمارے دوست یا عباب یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ہندوستانی میں یہ کہوں گی کہ جب ہی بول رہا ہوتا ہے تو اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ جو ابھی اس نے بات کی ہے اس میں اس نے نوے فیصد جو جو حرفاز ہیں اس نے اردو کا استعمال کی اس طرح سے ہمارے اندر اچھی بسی ہے تو آپ اسے اپنے آپ سے اس طرح سے الگ نہیں کر پائیں گے چاہ کر بھی ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عثمان غلی صاحب ہیں گجرات سے عثمان صاحب جی پوچھیں اپنا سوال جی والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام بطرہ خان صاحب میں آپ کا شکریہ آدھا کروں کہ آپ نے جو چینل پر آپ کی بات جو پرگرام چالتی ہے اس سے ہم جیسے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم کو جھوڑنے کا موقع جی ہے تو میری ریکیس ہے کہ آپ یہ چینل کو بند نہیں چھوٹی جئے گا جی جی بالکل نہیں نہیں آپ کی دعائیں ساتھ ہیں تو نہیں ہوگا اور بات نہیں اردو زبان جی تو در اصل بات یہ ہے کہ سب زبان کو ملا اردو زبان بنی ہے اور اس کو لسکری زبان بھی کہتے ہیں جی صحیح ہے اور دوسری بات مجھے دار بات میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت میں تھوڑا قائم لوں گا آپ کے پاس دو تین نیر زیادہ نہیں جی جی در اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ایک اچھے ملک میں ہمارے خود فرق ملک جو سونے کی پیریہ کہلا تھا وہ آج بھی ہے اگر ہم بنانا چاہے تو اور در اصل بات اس میں یہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر دس پرسنٹ لوگوں کے پیر میں چپل نہیں ہے کم سے کم پندرہ پرسنٹ لوگوں کے پاس پینے کا ساپ پانی نہیں ہے کم سے کم دیس بائیس پرسنٹ لوگوں کے پاس روڑی روٹی نہیں ہے کھانا پینہ نہیں ہے جی اور ہمارے کے یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے پر یہ حکومت جنہ نہیں جاتی ہے کبھی جوڑوں پر آتی ہے کبھی جائے پر کبھی ہندو مسلمان سے یہ کیا ہے یہ آپ لوگ جرا کن جائیے گا مجھے جی عثمان صاحب دیکھیں آپ نے عثمان صاحب آپ نے سوال کو اردو زبان سے ملکل سیاسی بنا دیا اب یہ جو پروگرام آپ کی بات ہے بنیادی طور سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص مددے پر اور اس مددے کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو اس سوال کو پوچھا جائے تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ پھر اچھا محسوس ہوتا ہے آپ نے ایک سیاسی سوال کیا ہے اور میں سیاسی سوال پر کوئی کمنٹ اس پروگرام میں کم سے کم نہیں کرنا چاہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ زبان جو ہے اس پر کسی بھی طرح کی سیاست نہیں ہونے چاہیے خاصتہ پر وہ زبان جو ہم نے کسی سے لی نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی زبان ہے اگر ہم اسی کو ہی پرائے کر دیں گے تو پھر پرائے ہمارے زبان کے ساتھ پھر کیا کریں گے فیلال یہاں پر رکھ رہا ہے بہت چھوٹی سے بریک کے لیے کہیں جائے گا نہیں جلد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب بھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات اور آج ہم بات کر رہے ہیں کیا زبان کو مذہب میں باتنا جائز ہے ہمارے ساتھ خاص ممان لگاتار بنے میں خواجہ افتقار صاحب کالرز بھی جڑے ہیں ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے محمد سالار ہے جی سالار صاحب بتائیے اپنے سوال اسلام علیکم سوال یہ ہے کہ جیسے اردو زبان کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ ہندوستان کی پروپٹی ہے ہندوستانی نہیں بولی جائیں گی یہ بات علاق ہے کہ کوئی اور ملک میں بولا جاتا تو اس میں ہماری شان بڑھتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم چھوٹے بچے کو بھی اردو زبان کے اندر کبھی بلاتے ہیں تو آپ کر کے بلاتے ہیں یا تم کر کے بلاتے ہیں اور اس کے اندر کسی کا پیٹ دکھتا ہے تو اسے ہم کیا کریں بس اتنے ہی بولنا تھا آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر بڑی ووسط و بڑی گہرائی ہے اور درد بھی ہے کہیں نہ کہیں اس کا اور جائز طور پر ہے وہ چیز دیکھئے اردو جو ہے وہ اپنے اندر ایک تہذیب سموئے ہوئے ہیں اور یہی بنیادی وہ بجا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے اور جب میں ہر شخص کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں آپ کو تاجہ ہوگا ساؤتھ انڈیا میں لوگ یا اردو بولتے ہیں یا اپنی مقامی علاقائی زبان بولتے ہیں یہ صورتحال ہے تو جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم کیا کریں اگر کوئی ہم سے رکھتے ہیں دیکھئے ایسا ہے یہ دنیا ہے اس دنیا میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اردو سے محبت کرنے والے کروڑوں ہیں اور اردو سے نفرت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور میں کہہ دوں یہاں پر اور یہ اتمنان کے لیے کافی ہے میں سمجھتا ہوں دیکھئے اردو اتنی زندہ زبان ہے کہ اس کو اگر اردو والے بھی چاہیں تو یہ نہیں مر سکتی اور غیر اردو والے چاہیں تو بھی نہیں مر سکتی آپ دیکھئے آج کے اس وقت میں یہ بنیادی طور سے نورت انڈیا میں زیادہ بولی جانی چاہیے تھی لیکن کرناٹکا میں آپ دیکھئے ہزاروں ادارے چل رہے ہیں جہاں اردو کس قدر پنپ رہی ہے مہاراشترا میں آپ جا کر دیکھئے ہندوستان بھر میں پچیس ہزار سے زیادہ اردو میڈیم سکول چل رہے ہیں فارج صاحب لیکن میرے سوال یہ ہے کیا اردو کو آگے بڑھانا اس کو سنبھال کر رکھنا اس زبان کو زندہ رکھنا کیا یہ ذمہ داری صرف مسلمانوں کی ہے فیلحال تو ایسا ہی ہوتا وہ نظر آتا ہے کیونکہ جب بھی اردو کے حوالے سے بات آتی ہے سوال جو ہے مسلمانوں سے پوچھے جاتے ہیں ان اداروں سے پوچھے جاتے ہیں جہاں مسلمان زیادہ پڑھتے ہیں مدرسوں پر سوال کیے جاتے ہیں تو اردو کے حوالے سے جو کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے جس نے کبھی مذہب میں بننا سیکھا ہی نہیں کیا اس کو ایک مذہب سے باندھ کر اور اسی مذہب کے ماننے والے لوگوں سے سوال کرنا کیا جائز ہے بالکل دیکھئے دائیں صافی ہے غلط ہے اور اس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی کسی بھی دلیل سے نہیں کیا جا سکتا لیکن جہاں تک اردو کے پنپنے کا تعلق ہے دیکھئے دو سطح ہے اس کی ایک سطح تو ہے کہ وہ لوگ جو اردو سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اردو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اردو پڑھائیں یہ تو بات ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت دیکھئے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹری ہے جہاں گریجویشن سے لے کر اور پی ایس ڈی تک جو ہے وہ اردو کے اندر تمام مضامی پڑھائے جا رہے ہیں اردو اکادمیاں پورے ہندوستان میں چل رہی ہیں کتنے ہماری یونیورسٹریوں کے اندر اردو کے شعبے اور اردو کے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں کتنے ہمارے اردو کے سکول چل رہے ہیں اردو کے اخبارات ہیں اردو کے رسائل ہیں اردو کی بہت ساری انجمنیں ہیں تو انجمن ترقی اردو ہے مثال کے طور پر اور نہ مانوں کتنگی آپ کو تنظیمیں اور تحریکیں اس ملک کے اندر مل جائیں گی جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں اگر اردو بولنے والے پہلا انصاف ان کے ہاتھ میں ہے مجھے شکایت اردو بولنے والوں سے ہے کہ آج اردو بولنے والے بھی اردو زبان کے ساتھ جو اتنا ان کا حق بنتا ہے انصاف کرنے کا کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی قصر پائی جاتی ہے ایک کالر اور جڑ گئے ہمارے ساتھ حنیف خان صاحب ہیں حنیف صاحب بتائیے اپنے سوال دیکھیں میڈم جس پرکاشش ملک میں امن چین سانتی کا ایک سندے سواہ کرتا تھا مگر آج حالات کیا ہو گئے کہ جب بھی ہم دیکھنے کو ملے گر لوگوں کو اندر ایک جہر گولا جا رہا ہے پولٹکس کے مادم سے ایک وارکیا میں البرکہ لے لیتا ہوں رہنبرکہ نام سے یا پہلو خان کا نام سے لے لیتا ہوں ایسے جو کھلے آم گو رکشہ کے نام سے ایک بڑا تانڈم بچا رکھا ہے میں ایک وارکیا تمہیں میں آیا کہ 35 سے 36 گائیں جو پیاستے بھوکشے موت ہو گئی وہاں دلی کے اندر اب وہ کہاں چلے گئی مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جب پولٹی سیون کی جب باتیں آئی تھی اس ملک کو آجاز کرانے کے لیے تو اس سے میں سب بھارتی مل کر ایک آجازی کا ایک پیغام دیا تھا جنہاں پیغام لوگوں مسلمانوں نے ٹھکرائے تھا اور دیس کے اندر امن چرم باہر سارا بنائے رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ وزیر آجازم کو اس بات میں بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ ان پر کاروائی کرنی پڑے گی جس وقت سے تانڈم بچا رکھا ہے یہ ہی میرے اپنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں شکریہ حنیب صاحب دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ جو لنچنگ ہو رہی ہے اس کو اردو میں حجمی تشدد کہا جاتا ہے یہ تو ایک لا قانونیت ہے مکمل یعنی چوراہے پر ایک بھیڑ کا اکٹھا ہونا اور ایک معصوم شخص کو اس طرح سے مار مار کر اس کو ختل کرنا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی ہے آپ دیکھیں اس سسلے میں مختلف طرف سے بات آ رہی ہے براہر تو حکومت بھی اس کو کنڈم کرتی ہے پرائیم میسٹر نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے اپوزیشن بھی کنڈم کرتی ہے آج عمد مخاری صاحب نے بھی ایک خط وزیر آدم کو لکھا ہے اس میں اس کو کنڈم کیا ہے لیکن میں جو کہنا ہوں لیکن میں اس سے بڑی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مشرا قانون ضرور بننا چاہیے لیکن آج ملک کے اندر جو صورتحال ہے مسئلہ صرف قانون کے بنانے کا نہیں ہے آج قانون کی عمل آوری کا ہے کیونکہ قانون پر کیونکہ عمل درامت نہیں ہو پا رہا تو وہ انٹی سوشل ایلیمنٹس چوہیں ان کے حوصلے روز بروز بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس سے ملک کی ایمیج خراب ہو رہی ہے معاشرے کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں اور نوجوانوں کے اندر بیچے نہیں پیدا ہو رہی ہیں جی زہر سے بات ہے لیکن آج ہم ہردو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک زبان کو بھی مذہب میں باتا جاتا ہے اگر اردو مسلمان ہو گئی اور ہندی ہندو ہو گئی تو آپ سوچئے کہ ہمارے اس خوبصورت ملک کا جہاں پر تمام زبانیں تمام مذہب کے لوگ جو ملجل کر رہتے ہیں اس کا کیا ہوگا لگاتار ایک خاص طبقے کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہر بات کو لے کر چاہے زبان کے نام پر ہو چاہے ان کے کھانپان کے نام پر ہو چاہے ان کے ذاتی مذہبی مسائل ہو اب ایک طرح سے جو وہ ایک خاص طبقہ ہے اس کے اندر غصہ صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے اور لگاتار ہم بات کسی بھی مدے پر کریں لیکن کالرز جو اپنی بات رکھتے ہیں ہمارے ہاں وہ اسی موضوع کے اردگرد ہی رکھتے ہیں مشرم ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر اس ملک میں یہ ہوگا کہ ہندی جو ہے ہندو کی زبان ہے اور اردو مسلمان کی زبان ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہت نہیں ہے کہ یہ زبان ہندوستان کی تقسین کی زبان ہے جو انیس سو سیتالیس سے پہلے فرقہ پرست قوتیں ادھر بھی اور ادھر بھی بولا کرتی تھی میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں مختلف موقع پر کہ خدا کے باسطے یہ ہندو اور مسلمان کے اندر باتنا چھوڑیے آپ ہندو اور مسلمان کو نہیں بات رہے آپ ملک کو بات رہے ملک سردوں سے نہیں بڑھتا خالی ملک دلوں سے بڑھتا ہے یہ جو چیزیں ہیں آپ مجھے بتائیں یہ پچیس کروڑ مسلمان کہاں جانے والا ہے بھائی یہ کہیں جانے والا نہیں ہے اگر اس دنیا میں چالیس لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ تمام قوتوں کے باوجود ختم نہیں کیا جا سکتے تو یہ پچیس کروڑ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان بھی کہیں جانے والا نہیں ہے مسلمان کو ہندو کے ساتھ میں ہندو کو مسلمان کے ساتھ میں ہم کو آپس میں دوسرے کے ساتھ میں ہم مل کر ہندوستان بنتا ہے اور ہمیں جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم میں سے کوئی کہیں جانے والا نہیں ہے آپ مجھے پسند کریں یا آپ مجھے نہ پسند کریں آپ ایک حقیقت ہیں زندہ اور میں بھی ایک حقیقت ہوں زندہ اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم ہیں اور ہم سے معاملہ چلے گا اور جب میں اور تم چھو گی تو میں اور تم سے ملک کے اندر کی جنے جو ہیں وہ ہلیں گی ہم سے بات بنے گی کیونکہ ہاتھ سے ہندو اور ماں سے مسلمان اور تمام جتنے بھی مذاہب ہیں وہ یہاں پر مل جل کر رہتے ہیں اور یہ جڑے اتنی زیادہ اندر تک بسی ہوئی ہیں کہ آپ اسے چاہ کر بھی نہ تو اسے آپ ختم کر سکتے ہیں نہ کھوکلا کر سکتے ہیں نہ اس تانے بانے کو آپ ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس خوبصورت زبان اردو کو جو یہی پر پلی بڑی ہے اور یہی پر پیدا ہوئی ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مل جل کر کہ اس خوبصورت زبان کو ہم بچا کر رکھیں اور پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں بہبا شکریہ افتخار صاحب آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور آپ بھی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے لگاتا اور جڑے رہیے واتس اپ یوٹیوب اور فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے آپ اپنے مشورے اپنے رائے اپنے موضوع جو ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ موضوع جن پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان ماہرین کے نام بھی بتا سکتے ہیں جن کے رائے آپ کے لیے مائنے رکھتی ہے اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی کل پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لیے ہمارے پوری ٹیم کو دیجئے جا سکتا